موسم ہماری بلوگ میں بہت زبردست موسم ہونے والا ہے جس کو ہم رومنٹک ویدر کہتے ہیں بلکل اسی طرح رومنٹک ویدر ہو گیا ہے اور وہ اسی لئے کیونکہ یہاں پر جس طرح گرمی بھی ہو گئی تھی اور میں نے کہا بھی تا کافی تا پا کہ موسم چینج ہوتا رہتا ہے مطلب فرزم پر گرمی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوپ ہوگی اور گرمی ہوگی چینج ہوتا رہتا ہے کبھی بھی موسم چینج ہو سکتا ہے تو ابھی اچھانک موسم اس طرح ہو گیا ہے اور کلاوڈی رہے ہیں اور بہت تیز ہوا بھی چل رہی ہے تو یہ ہوا جو چل رہی ہے بہت ہی رومنٹک زبردست ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہا ہے ارد گرد درختوں میں پرندوں کی چہچاڑ بھی آتی ہیں اور پرندے بھی سالسات انجوائے کر رہے ہیں اور میں بھی تقریبا یہاں پہ تو پانچ بج گئے ہیں اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کی درم کیا کر سکتے ہیں ویسی بھی آپ کو مطلب بہت آگے دکھاتا ہوں باہر اگر جانے کا پلان ہوا تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کتنا ہی زبردست لگ رہا ہے سب کچھ ہوا کی وجہ سے شاید میری آواز رسٹریک کرتا ہوں لیکن پھر بھی ایتیت بہت ہی زبردست لگ رہا ہے موسیقی اس وقت میں باہر جا رہا ہوں یونیورسٹی سے اور اردگرد آپ لوگ کو بھی تکاؤں گا اس وقت میں باہر جا رہا ہوں یونیورسٹی سے اور اردگرد آپ لوگ کو بھی تکاؤں گا شام کا وقت ہونے والا ہیں اور شام کے جو رون کے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر قریب ایک جگہ ہیں جہاں پر جو لوگ میرے چینل پر پہرے سے ہیں تو ان کو پتا ہوگا میں نے دکھایا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ قریب پڑتا ہے اور وہاں پر جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو وہاں سے ہم لے دیتے ہیں وہاں پر کیفیز بھی وہ زبردستے ریسٹرانٹ بھی ہے اور ساتھ میں والمارٹ بھی ہے بڑا تو وہاں پر بہت ہی زبردست ایک میلہ لگا ہوتا ہے بچے بغیر آتے ہیں تو ابھی میں وہاں پر جاتا ہوں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسٹریشن ہے ویسے موسم تو بہت ہی زبردست ہے تو ممکن ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے لیکن یہ ان کا مین ہائی وے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنے تحضیب سے اور اپنے لائن پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں یہاں پر رش بھی بہت ہوتا ہے لیکن آپ ذرا تحضیب سے ہی کتنے طریقے سے اپنے لائن پر آ رہے ہوتے ہیں ابھی یہ سکت میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر اور یہاں پر تو بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں موسم بھی اچھا ہے اور رش بھی بہت زیادہ ہیں ویسے پارکنگ سے آپ لوگوں کو اندازہ لگ سکتے ہیں کہ بہت بری بھی ہیں اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو یہاں پر بہت زبردست موش و خیرہ بنی ہوئے ہیں اور بہت اچھے برینڈز ہیں یہاں پر تو خریداری اور شاپنگ بھی یہی پر آرام سیپ کر سکتے ہیں یہی نزدیک بھی ہیں اور ایک ہی جگہ پر بہت زبردست قسم کے سپورٹس بنے ہوئے ہیں ویسے میں کافی بلوگز میں دکھا چکا ہوں اور انیویز آج یہاں پر واک کرنا بہت ہی زبردست ہے کیونکہ یہاں پر مہت سمارٹ زبردست ہے ایک ایف سی بھی ہیں یہاں پر اور یہاں پر ویسٹرن برینڈز بھی ہیں ویسے میں آگے جا رہا ہوں اور یہاں پر بھی دکھاتا ہوں یہاں پر بینکز وغیرہ بھی ہیں ابھی یہاں پر رش بہت زیادہ ہیں بچے آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست رو نکوتا ہے ویسے ویکنڈ بھی ہے تو اسی لیے بھی ہی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بچے تیل کوٹتے ہیں کیونکہ یہاں پر سپورٹس بہت زبردست سپارٹس بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں شاپنگ کی لیوی جگہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک ہی جگہ پر بہت چیزیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ بہت ہی زبردست لکھ رہے ہیں آپ پر ووک کرتے ہوئے ہیں ہر جگہ پہنے برپور تیاریو کے ساتھ سب کچھ ہجائے ہوا ہیں اور یہ دیکھیں ابھی مال کے اندر میں آگیا ہوں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ رش ہے ویسے آج بہت زبردست لکھ رہے ہیں اور کتنا ہی سب کچھ سجائے ہوا ہوتا ہے ساپ سترہ ہوتا ہے چمک دمکتا ہے اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں زبردست لکھ رہے ہیں اس سے چائنیز لوگ میں کیا بتاؤں ہر چیز بہت بہتری طریقے سے پرپیر کرتے ہیں بزنس ان کا چھوٹا ہو یا سمال ہو میند اس کے اوپر یہ ضرور کرتے ہیں اس کے مثال میں آپ کو یہ دوں گا ہمارے یونیورسٹی کے باہر جو کچھ لوگیں ریڈیا لگاتے ہیں جس کے اوپر وہ سٹروربریج یا اس طرح فوڈ وغیرہ بیچتے ہیں تو میں نے ابھی آتے ہوئے دے گا تو وارٹرمیلن ایک بابا بیچ رہا تھا تو وارٹرمیلن اگر وہ سمپل بیچ رہا تقریباً اس کو ہاپ کر کے تقریباً ہاپ پیس کو دس یا پندرہ آرمی تک وہ بیچتا ہے تو اس نے کیا کیا ہر چیز بہترین طریقے سے صفائے کے ساتھ کرتے ہیں اس نے ایک پیس کٹ لیا تو اسی ایک پارسل کو مطلب وہ ایک پارسل تقریباً ایک پیس سے بڑھ جاتا ہے اور وہ تقریباً دس سار ہنڈی کا بیچتا ہے تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے بہترین طریقے سے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو اس سی وجہ سے ان کے بزنسز گرو کرتے رہتے ہیں یہ میں نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے اگر فر ایجمپل وہ بلک میں چیزیں بیچتے ہیں جس طرح پاکستان میں بھی سبزیاں یا فروٹس اگرہ بیچتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اس کو صاف کرتے ہیں اور خوبصورت پارسلز میں اس کو پیک کر لیتے ہیں اور پھر اس پر ریٹ ٹکا لیتے ہیں چاہے دس سو بیس سو بیج لیتے ہیں تو آسانی سے لوگ آکے ان کو دونان آپ کو نئی پڑھتا بہتاری چوز کر لیتے ہیں پارسل پیک کر لیتے ہیں اور کٹا لیتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اور یہ بہت کنوینیٹ بھی ہے سبز سٹور آیا ہوں تو یہ ایلیویٹر ہے اوپر گروسری طرف ہم جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ انہوں نے یہاں پر بھی ایلیویٹر کے ساتھ ہی پر چیزیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ آپ اوپر جاتے بھی بھی اگر آپ کو چیز رہتی ہیں تو یہاں سے آپ کھا سکتے ہیں چرہ کیسے چھوہ 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 چھوہ